ہائی گائی اسلام علیکم یہ میری فیفت ویڈیو ہے ہانی بی پر اس میں میں آپ لوگوں کو ہانی بی کے مطلب کی میٹھ آف آب بیپ کیپنگ کے بارے میں تاؤں گی کی بی کہاں اور کیسے رہتے ہیں کچھ نیچولی ہوتا ہے کچھ نیچولی ہوتا ہے کیوں نیچولی آکے اپنا ہیم بنا لیتے ہیں اب کچھ آٹیفیشل بھی ہوتا ہے آج کے زمانے میں تو انڈائنیس ایک اس میں ایک آتا ہے انڈائنیس میٹھر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مارڈن میٹھر ہوتا ہے widage ندیاجنس میٹھر tranq сдumisto ڑے ڈیو ڈھو تائب کنگ پھر سکے خصدہ ہے ایک مو میٹھر پورٹ ہے آف sikster ڈیو تینٹوں کو بھی شی colaborت کرنے کو بسم téc apple ڈیوٹ آиковا آکے consume بیس آن دا وار اور ٹریز تو اس جب پوری طرح سے نیچولری ہوتا ہے پراکتک روپ سے ہوتا ہم کہہ سکتے ہیں یا نیچولری بھی ہو سکتے ہیں اس میں جو ہی ہائی وہ جو بیس ہوتی ہیں وہ اپنا گھر جو ہائی بناتی ہیں ان کو ہائی ہائی بھی کہتے ہیں یا تو وار پر بنائیں گے ٹری پہ کہیں بھی پر سے منا سکتے ہیں خود ہی بناتی ہیں there is an opening ایک opening ہوتی ہی ایک کھولا چھدر ہوتا ہے کہ سکتے ہیں اور ون سائیڈ ایک سائیڈ پر through which bees come out of the hive جس سے دورہ بیس جو اتنی hive سے بہار آ سکتے ہیں movable hive کیا ہوتا ہے it comprise of hollow wood locks اس میں کیا ہوتا ہے hollow wood locks ہو گیا کھوگلے wood locks ہو گیا wood کے لڑھے ہو گئے لکی کے لڑھے ہو گئے یہ empty box ہو گیا یا خالی ڈبا ہو گیا ان ارتھیں pots ہو گئے یا تو مٹی کے برطن ہو گئے ایک سپرا پلیز ہی ورندہ صرف the house کا کھلا وستان ہوتا ہے وراندہ ہوتا ہے یا آگن بور سکتے ہیں اس کو ہم وہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے there exist two holes two holes وہاں پہ دو holes ہوتے ہیں there exist two holes وہاں پہ کیا ہوتا ہے one for interest ایک اس کے پرویش کے لیے اندر جانے کے لیے another for exit اس کے باہر آنے کے لیے اور اس کے باہر آنے کے لیے اس کے مطلب بیس کے باہر آنے کے لیے the swarmed bees جو بیس مطلب کی اپنا colony چھوڑ کے چھوڑ دیتی ہیں ادھا رہتی ہیں تو وہ bees usually come to the box وہ باکس میں آجاتی اپنے ویل سے some bee keepers used to take the cluster of the swarms کچھ bee keepers جو ہوتے ہیں جو کی بیس کے کلیسٹر کو بیس کے جھون کو لے کے آ جاتے ہیں from a tree tree and keep them in the hive اور اپنے hive میں اس کو مطلب کی لگ دیتے ہیں تو یہ ہو گیا wall of fixed hive جو ہوتا اس میں naturally ہوتا move your hive جو naturally نہیں ہوتا اس میں ہم یا تو ہم کھلے اس طرح پہ empty box یارتے ہیں پورٹ جب وہ ڈلاف سکھ دیتے ہیں اور اس طریقے سے یہ ہوتا ہے ڈسٹریکشن آف ہنی ہنی کو ڈسٹریکس کرنا ہنی کو نکالنا تو فور ہنی ڈسٹریکشن برننگ فائر ہر نگل ہنی کو بند کر دیتے ہیں ہیو کے پاس میں ہی تو جو ہنی بیز ہوتی ہے تو مر جاتی ہے آئیدر کلڈ یہ تو مر جاتی ہے اور یا پھر آئیدر کلڈ یہ مر جاتی ہے یا پھر وہ اس کے پاس اس کے پاس مطلب بھاگ جاتی ہے فردہ تھا ہائی فول آف ہنی is being removed اس کے پاس جب ہنی بیز بھاگ گئی تو اس میں کیا بچا ہائی بچا ہم ہائی کو نکال لیتے ہیں کٹ انٹو پیسے پیسے میں کار دیتے ہیں ڈکڑوں میں کار دیتے ہیں یعنی squeeze to get honey اس کو squeeze کرتے ہیں نہیں چھوڑتے ہیں ہنی کو نکالنے کے لیے ہنی کو پرپ کرنے کے لیے پانے کے لیے sometimes smoking is done so that the bee may escape from the hive sometimes جیسے کہ کبھی کبھی smoking جیسے کہ smoke مدد ہوئے سے ہنی بھاگ جاتی ہے smoking کی جاتی ہے جیسے ہنی بھاگ جاتی ہے اپنے ہائی سے drawbacks of indigenous method drawbacks مطلب کہ indigenous method کے جو کمیاں کھامیاں ہیں تو دیا indigenous method of beekeeping is a beekeeping suffers from number drawbacks اس میں مطلب کہ بہت سارے number drawbacks سے یہ سپس کر رہی سپس کر رہی ہیں due to which is due to which is not recommended by present a panel جو پیزنٹے پینل میں رکرمنٹ نہیں کیا جاتا ہے these drawbacks are honey becomes impure because at the time of squeezing the brood cells for pollen cells honey cells and the larvae are also extracted جب ہم اس کے honey سے قوم کو لے کر اس کو بس ہاتھ سے ہم نے نچوڑ دیا ہے تو اس کے اندر جو ایک ہے larva ہے pollen ہے جو بھی چیز ہے سب ساپنی squeeze ہو جائیں تو honey impure ہو جاتا ہے the colony becomes weird due to becomes weak due to killing of the eggs and larvae at the time by squeezing اب ہم نے colony منائی ہم نے colony کو خراب کر دیا ہے بھی اس کو بھاکا کے honey نکالنے کے لیے تو اس سے کیا ہوا ایک مر گئے اس کے اندر جو تھے جو کی ایک جو آگے کی جنریشن تھی ایک تر دیکھا جائے ایک larva جو کی مر گئے جس سے کی ہر colony جو کمزور ہو جاتی ہے formation of new hive by the escaped bees requires extra energy which affects the yield formation of the new hive اب new hive کا formation کرنا جو کہ آپ نے escape کر دیا ہے ساری honey کو بھگا دیا ہے ہاری bees کو بھگا دیا ہے تو اس میں آپ کو energy وقت زیادہ لگے گا energy محنت بھی پڑے گی آپ کو time بھی لگے گا کیونکہ مجھ کی لوگا the activities of the bees can be controlled اسے بیس کی ایکٹیویٹی سکرٹو کیا جا سکتا ہے ڈا ہی بھی اندہ ہائی ویشن اور بیس آن ڈا سیم پلیس اور اسے پلیس پہ فیس سے ہم کو بیس کا ہائی ویشن کرنا ہے اس اونلی میٹر آف شانس یہ میٹر آف چانس ہے کہ آپ کا مطلب کی کہتے نہیں ہیں آپ کا لکھ ہے کہ وہ ہو جائے ایسا میٹر آف چانس ہے ڈا ہنی روبرس جو ہنی روبرس ہوتے ہیں جو ہنی کو کھاتے ہیں جیسے کہ rat, ant, wasp, monkeys میں ایفکت the hive easily بہت آسانی سے hive کو ایفک کر سکتے ہیں the race improvement program may not be applied so no possibility for the selection of the best bee is there تو race improvement program جو ہوتا ہے ان کے ریس کو improve کرنے کا ان کے جاتیوں کو improve کرنے کا جو پرگام ہوتا ہے وہ apply نہیں کی آتا ہے تو possibilities نہیں ہیں for the selection of the best bee is there the hazard the hazard hazard created by climatic factors cannot be controlled جو hazard جو کی created ہوا ہے climatic factor کے دورہ cannot be controlled جو خطرہ hazard created ہوا ہے climatic factor کے دورہ جو climatic factor اس کے دورہ cannot be controlled نہ ہی کیا رہا سکتا سو گائز یہ indigenious method ھانی بھی ھانی بھی ھانی بھی ھانی بھی